جس شخص کو آج تک یہ نظر نہیں آیا کہ امام حسین کربلا نے کس مقصد پر یہ گئے ایک طرف نوازِ رسول ہے ایک طرف خاندارِ رسول کا پھول ہے اور دوسرے طرف وہ یزید پر ہی جس نے معاذ اللہ اتنا ظلم ہونے دات پر ڈھایا اس کی گفتگون نیج بھی پڑھی ہے سیچ کریے سنیے اس کو ڈاکٹر عزا کرنا ہے ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسے شخص کو اس پاکستان کی عرضِ ربیس پہ نہ آنے لیا جائے سارے دلی ہم کون ہیں کربلا کے میدان میں ہمارے امام علی مقام امام حسین رباللہ فالانو نے جو فردار عزا کیا صرف اپنے نانا جان کی دین کو بچانے کے لیے اور قربلا کے اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان اور اپنی خاندان کی جان پیش بھی دی خدا کی قسم امام علی مقام ربی اللہ نے نہ اقتدار کریے جا رہے تھے اور نہ ہی کرسی کے لیے جا رہے تھے ارے جس عصدی کے پاس مسجد نبوی شریف کا منبر ہو اس سے بڑی اور کرسی کیا ہو سکتی ہے مگر ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسے شخص کو برائے جا رہا ہے جس شخص کا یہ نظریہ ہے ماذا اللہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور کرسی کی جنگ تھی ماذا اللہ وہ یزید پرید جس نے امام علی مقام اور عزیدہ تعالی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زواب کو شہید کیا کربلا کے میدان میں اس شخص کا عقیقہ ہے کہ ماذا اللہ یزید جنتی ہے وہ برملا یہ کہتا ہے یزید ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماذا اللہ یزید رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ماذا اللہ ایسے شخص کو ہمارے پاکستان میں بلائے جا رہا ہے اور پھر پبل پلیس کے اسے پرگرام کروائے جا رہے ہیں وہ لوگوں کیا بتائے گا لوگوں کا امام ہوتے گا نہ کہ لوگوں کے سینوں میں عشقی مصطفیٰ اور عشقی آل عبیت کی شما ورشن نہیں کرے گا جس شخص کو آج تک یہ نظر نہیں آیا کہ امام حسین کربلا نے کس مقصد پر یہ گئے ارے اندازہ اللہ بھائیم ایک طرف نواس رسول ہے ایک طرف خاندان رسول کا پھول ہے اور دوسرے طرف وہ یزید کری جس نے معاذ اللہ اتنا ظلم ہونے طاعت پر ڈھایا اس کی گفتگو نیٹ بھی پڑی ہے سرچ کریے سنئے اس کو دکتر ازا کرنا ہے ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسے شخص کو اس پاکستان کی عرض عبد پر نہ آنے لیا جائے اللہ بفضل سے ہم اپنی عوام کو اور سنی بھائیوں کو قرآن سنن سنانے کے لئے کافی ہیں ہمیں بلائیں ہمیں اس کے سامنے بٹھائیں ہمیں اسے پوچھیں کہ امامی علی مقام کا مقام کیا ہے اور وزید کریم نے کتنے ضرور دہے اسلام پر اور آل عبیت پر بلکل اللہ کی رضا کے لئے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم اس پر خموش رہے اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہمارا جرمان پھڑا جائے گا ہماری ذمہ باری ہم کے زندر کے بیعت کے اپنی بھائیوں کو یہ بتائیں کون تمہارا ایمان لوتے گا کس سے تم نے ایمان بچانا ہے اگر آپ سعید بن جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے سامنے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ جی میں آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتا فرمایا نہیں سنوں گا کہا میں حدیث سنانا چاہتا آپ نے فرمایا لا نصف قریمہ تو آیت کی بات کرتا حدیث کی بات کرتا میں تو اسے ایک آدھا قلمہ میں نہیں سننا چاہتا شگردو نے تھا استاذی کوئی بات نہیں کی حدیث سن لیتے آیت سن لیتے فرمایا لگے یہ تب بک عقیدہ اگر یہ قرآن کی آیت پڑتا اس کا مفہومت یہ سناتا ہو سکتا ہے میرے دل میں وہ بیٹھ جاتا میں نے اپنا ایمان بچایا اور تمہارا ایمان بچایا ہے حضرت سعید بن جبیر خیر و قابعی میں سے ہیں عظیم تابع اگر وہ کسی بدعزدہ بھی گفتگون نہیں سنتے تو ہم ہم دوسرے مندل کے سامنے اپنا ایمان کھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں گفتگون لذت کے لیے نہ سنو بلکہ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے سنو اور سرکار کا عشق سینے میں محفوظ کرنے کے لیے سنو اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اے کلامِ الٰہی میں شمس و دھوہا تیرے چیرہِ نور فضا کی قسم قسم شبیطارہ میں راز یہ تھا یہ حبیب کی ذل سے دھتا کی قسم تیرے خلق کو حضرِ عظیم کہا تیرے خلق کو حضرِ جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہان تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم تیرا مسلمِ ناز ہے عرشِ بری تیرا محرمِ راز ہے روحِ امی تُو ہی سنورِ ہر دو جہاں ہے شہان تیرے مسلم نہیں ہے خدا کی قسم